سروری میں اشوک بھون میں جلا کلو کسان سبھا و سیٹو کا سیخت ادھیویشن آجت کیا گیا تو وہیں اس ادھیویشن میں مزدوروں و کسانوں کی مانگوں کو لے کر چرچہ کی گئی ادھیویشن میں نینے لیا گیا کہ مزدوروں کو مانگوں کو لے کر دلی میں پانچ مارک وشال دھرنا پردرشن کیا جائے گا جس میں ہجاروں کی سنکھیاں میں کسان مزدور بھاگ لیں گے ہیماچل کسان سبھا کے سہس اچیو ہوتم سونکھلا نے کہا کہ کسان اندولن کے دوران بھی سینکڑوں کسانوں کی موت ہوئی تھی لیکن ابھی تک کندر سرکار کے دوارہ انہیں معاوجہ نہیں دیا گیا ہے ایسے میں اس مددے کو بھی کندر سرکار کے سمکش پر مقتہ سے رکھا جائے گا ہوتم کا کہنا ہے کہ کندر کی بی جے پی سرکار نے مزدوروں کی ہیتوں کی رکشہ کرنے والے چوالیس شرم کانونوں کو بدل کر ماتر چار شرم سہیتا میں سمایوجت کر مزدوروں کے ساتھ انیائی کیا ہے مزدوروں کی ویتن ویسنگتیوں کو اور جٹل کر دیا ہے چار شرم سہیتا کے لاغو ہونے سے مزدوروں کے اپنے ادھکار ختم ہو گئے ہیں اور وہ کبھی بھی ادیوگوں کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا ہے ایسے میں کسانوں کو بھی منڈیوں میں بڑے آرتیوں کے ہاتھ ہوخات شکار ہونا پڑ رہا ہے ان سبھی مددوں کو لے کر پانچ مارکو ڈلی میں ایک وشال دھرنب پردرشن کیا جائے گا جو سکت ادیویشن ہے چانساو اور شیائیٹو کا اس کی شروعات پانچ سپتمبر دو آزار بائی کو ڈلی کے اندر ہوئی ہے اور آٹھ جنوری کو ہم نے راجیہ ادیویشن منڈی کے اندر کیا ہے مقصد یہ ہے کہ جو موڈی صاحب کی سرکار ہے جو پچھلے آٹھ سالوں سے زیادہ سمیہ ہو گیا ہے مزدور اور کسان کی حالت اور ان کی جو نبوداروادی نیتیاں ہیں اس کے چلتے زیادہ خراب ہوئی ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں مزدوروں کی جو شرم کانون تھے چوتالی شرم کانون وہ موڈی صاحب کی سرکار نے ادیویشن کے مادیم سے سماپت کر دیئے اور چار شرم سہیتائے لاغو کیا جو کانونی ہے اس کے ادھار پر مزدور کا جو کمپنی سے یونین بنانے کا ادیکار تھا وہ بھی ختم کر دیا دوسرا ہے جو کسان ہے آپ جانتے ہیں پچھلے سمیہ میں ایک سال دلی کے بودروں پہ کسان شکت روپ سے لڑا اور تین کالے کرشی کانون کے خلاب اور ایک سال کے بار موڈی صاحب کو جھکنا پڑا اور جو اصلی مانگے تھے جس مانگ کو لے کرو تھا کہ نیونتم سمرتن مل لیا وہ جو سوامی ناتنہ یوکی سپارشوں کے ادھار پر دیا جائے اور جو کرزہ معافی کی جائے اور جو جگہ جگہ جو منڈیاں ہیں اس رکاری کشتر میں کھولی جائے اور جب وہ سمجھوتا ہوا جو کانون باپس لیے تب یہ بھی کہا کہ جو سات سو پندرہ کسان ایک سال میں شہید ہوئے ہیں ان کے پریوار کو محبضہ کلو سے آپ کا فینسلہ کے لیے دنیش گوتم کی ریپورٹ